موسیقی سکینہ بی بی کے بید رفاہ حرم میں محشر بپا رہے ہیں سموس بھڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر بنا کے باہوں کا پھول جھولا حسین اس کو جنا رہے ہیں سکینہ بی بی کے بید رفاہ حرم میں محشر بپا رہے ہیں موسیقی 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 یعنی حسین کی محبت کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی محبت انسان رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رسول کی محبت رکھتا ہے اور تیسری محبت جسے رسول نے عجر حسان کے طور پر کہا ہے اسے محبت رکھتا ہے تو یہ تین محبتیں ہیں انسان کے لئے اللہ کی محبت لیکن عزیزوں جو حسین کی محبت کا مرتبہ ہے وہ ایک عظیم مرتبہ ہے حسین کی محبت کا اس لئے کہ یہ حدیث مبارکہ جس کی تلاوت میں نے کی اس میں پہنمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین جس سے ہے اور میں حسین سے ہوں بات یہی تمام نہیں ہوئی حسین کی محبت کا مرتبہ پہ عمبر بیان کرتی ہے احب اللہ ومن احب حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے یعنی محبت حسین کا ایک مرتبہ ہے تمام محبتوں کے درمیان محبت حسین کا ایک مقام ہے تمام محبتوں کے درمیان تو عزیزان اگرامی دنیا میں جتنے بھی عامال انجام دیا جاتے ہیں ان کی تین پسوے ہیں ان کی تین پسوے ہیں بعض وہ عامال ہیں جو امتیوں سے متعلق ہیں بعض وہ عامال ہیں جو نبیوں سے متعلق ہیں یعنی ہر ایک کا کام بٹا ہوا ہے جو اللہ کا ہے وہ نبی نہیں انجام دے گا جو نبی کا ہے وہ امتی انجام نہیں دے گا ہر ایک کی شان اپنی الگ شان ہے یعنی نبی کی شان الگ ہے خدا کی شان الگ ہے اللہ کی شان الگ ہے اتنی سی بات اگر آپ کے ذہن میں رہ گئی تو مثال کی طور پر میں حرص کروں کائنات کو پیدا کرنا کائنات کو فنا کرنا کائنات کو زندہ رکھنا بندوں کو غمزی دینا بندوں کو رزق دینا اور اس بندوں کی ہدایت کے لیے پروردگار اگر نبیوں کو بھیجے تو یہ سب کام کس کے ہے اللہ کے میں اسی کے مقاملے میں نمازیں پڑھنا روزے رکھنا حاج کو انجام دینا واجبات کی ادائیگی کرنا مستقبات کی ادائیگی کرنا محرمات سے پریس کرنا یہ سب کام وہ ہے جو امتیوں سے متعلق ہے یعنی جو کام نبی کا ہے وہ نبی انجام دے گا جو کام امتی کا ہے وہ امتی انجام دے گا جو خدا کا ہے وہ خدا انجام دے گا تو عزیز آنے گرامی آپ کو یاد ہوگا جب مسئلہ امتیت کا آیا جب مسئلہ اب تو ہونے کا آیا بندہ ہونے کا آیا تو اب لوگ اس اختلاف میں پڑھ گئے کون عیسائی لوگ کہ خدا دین ہے کون کون باگ بیٹا رہو پتس لہذا جو یہ تینوں چیز اگر کسی میں سمجھ جائے تو اسے عیسی کہا جاتا ہے لہذا عیسی خدا کے بیٹے ہیں پیغمبر کو بلایا گیا اب بلایا گیا کہا گیا کہ دیکھئے یہ ہے خدا کے بیٹے لہذا ہمارا عقیدہ بھی ہی ہے اور آپ اس عقیدے کو تسلیم کرئے کہ عیسی خدا کے بیٹے ہیں پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے قرآن کیا ہے آواز آئی اِنَّا مَسْلَ عِيسَا اِنْدَ اللَّا قَمَسْلِ عَادَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَانْ غور کریے گا عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسی ہے کیوں اس لیے کہ جیسے آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی عیسیٰ مٹی سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھئے بھائی ہم ماننے انہوں والے نہیں ہیں پیغمبر نے کہا ماننا پڑے گا کہا نہیں مانیں گے پیغمبر نے کہا دلیل کیا ہے کہا دلیل یہ ہے جو انسان بغیر باپ کے اس دنیا میں آیا ہو اسے بیٹا ہی کہا جائے بیٹا ہی کہنے کا حق ہے پیغمبر نے کہا یہ کونسی بات ہے اگر یہی دلیل ہے کہ کوئی انسان بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہے تو اسے بیٹا کہا جائے تو اب آدم کے بارے میں کیا کہو گے نیور کیا آپ نے آدم کے بارے میں کیا کہو گے آدم تو نباب کے ذریعے سے آئے ہیں نباب کے ذریعے سے آئے ہیں تو عبد ہونا انسان کے لئے فضیلت ہے اب اس مسئلے کو سوچھایا کس نے اس مسئلے کا حل کس نے بتایا آج ہم امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام دیکھیں امام نے کہشہ جواب دیا عیسائی آیا امام کے خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو دعوتیں اتحاد دیتے ہیں پیغمبر کے جانشین نے کہا وہ کیسے اتحاد مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنابی عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم عیسائی بھی مانتے ہیں لیکن مسلمان جن جن پیغمبروں کو مانتے ہیں ہم عیسائی نہیں مانتے اتحاد اور مسال حق کا آسان شریعہ یہ ہے کہ جس جس کی رسالت میں اتفاق ہو اسے مانا جائے اور جس جس کی رسالت میں اختلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے جس میں اتفاق ہو اسے مانا جائے اور جس کی رسالت میں خلاف ہوں سے چھوڑ دیا جائے ایمان مسکران ہے آواز دے رہے ہیں ہم جس عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تم عیسائی نہیں مانتے ہو کہاں کل سے ہو سکتا ہے کہاں ہاں ہو سکتا ہے عیسیٰ پر جو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے عیسیٰ پیغمبر کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے عیسیٰ پیغمبر کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ جملہ ایمان نے کہا ہوگا جو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو غصہ آیا ہوگا کہ ہم عیسائی کہہ جاتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے اور یہ مسئلہ کہہ جاتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جدہ بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں ایمان نے جملہ اشارت فرمایا یہ بھی کوئی عیسیٰ کو ماننے کا طریقہ ہے اور کہ یہ عیسیٰ کو ماننے کا طریقہ ہے عیسیٰ کو تارکس سلاعت کہا جائے عیسیٰ کو بے نمازی کہا جائے عیسیٰ کو روزہ خور کہا جائے عیسیٰ کو بے عمل کہا جائے کہ نہیں سکار ہم ایسا نہیں مانتے عیسیٰ کو عمل والا مانتے ہیں عیسیٰ کو عبادت گزار مانتے ہیں عیسیٰ کو بندگی کرنے والا مانتے ہیں بھائی ماں موسکرائے کم یہی تو تم کو سمجھا رہا تھا جو بندگی کرتا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے جو رکب بڑھتا ہے اس کا نام بندہ ہوتا ہے جدا نہیں ہوتا مرمان تاریے رضمت محمد 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 عبد سے بڑی فضیلت کی حسان کے لئے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے بندہ ہونا بہت ہی بڑا کمال ہے رسول کے پاس نجانی کتنے حقاب تھے لیکن جب پیغمبر میراج میں گئے تو اللہ نے رسول نہیں کہا اللہ نے رسول نہیں کہا تاہا نہیں کہا یعصید نہیں کہا مضمع نہیں کہا سارے حرقات کو چھوڑکے عبادی سبحان اللہ زی اسرہ پہ عبد ہی لیلہ منت مسجد العام الہ المسجد الاقصاب بندے کو یہ جا رہا ہوں اب اس سے بڑا مرتبہ انسان کے لئے بندگی سے بڑا مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے عزیز آنِ گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے اللہ کی شان الگ ہے بندوں کی شان الگ ہے نبیوں کی شان الگ ہے اب جب مسئلہ یہاں تک آ گیا تو ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جس کو لوگ خدا کا بیٹا ماننے والے تھے جس کو لوگ خدا کا بیٹا ماننے والے تھے اللہ نے وہ انتظام کیا کہ کوئی بیٹا نہ کہنے پائے نہیں پوچھ پا رہے ہیں ان کو بیٹا نہیں کہنے پائے اور جس کو لوگ خدا ماننے والے تھے نہیں پوچھ پا رہے ہیں جس کو لوگ خدا ماننے والے تھے اللہ نے وہ انتظام کیا کہ کوئی خدا نہ کہنے پائے کوئی خدا نہ کہنے پائے ماجرات دونوں آپ کے سامنے ہیں عیسیٰ کی بیرادت کا وقت قریب آیا بیٹ مرتبہ آوازِ قدرت آئی اے مریم باہر چلی جاؤ مریم باہر چلی جاؤ اس لیے کہ یہ خانہ عبادت ہے خانہ بلادت نہیں ہے لیکن جس کو لوگ خدا ماننے والے تھے اللہ نے وہ انتظام کیا جس کو لوگ خدا ماننے والے تھے اللہ نے وہ انتظام کیا کہ کوئی خدا نہ ماننے پائے فاطمہ بنتِ حسد باہر کہاں باہر ہے در کے باہر پائے مرتبہ آواز آئی فاطمہ بنتِ حسد اندر آؤ مسئلہ اندر آنے کا نہیں تھا صرف دیوار میں در بنا کے بلایا جا رہا ہے دیوار میں در بنا کے بلایا جا رہا ہے مالک مجھے مسئلہت نہیں سمجھ میں آ رہی تھی عیسیٰ کی بلادت کا وقت آیا آوازہی خانہ عبادت ہے جیسے برد المقدس اللہ کا گھر ویسے ہی خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے مالک مجھے مسئلہت بتا دو کام مسئلہت یہ ہے عیسیٰ کے بارے میں لوگ بہکنے والے تھے عیسیٰ کے بارے میں لوگ بہکنے والے تھے میں نے وہ انتظام کیا عیسیٰ ہی بہکنے نہ پائے ماجرہ کیا ہے اگر عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے دیوار کریں آپ عیسیٰ اگر بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے تو کل عیسیٰ یہی گیتا جس کا بیٹا تھا جس کا بیٹا تھا اسی کے گھر میں پیدا ہوا لیکن عیسی کو کوئی بیٹا کہنے والا نہیں تھا بہکا ہوا نسیری خدا کہنے والا تھا میں نے خاتمہ بیت ایسد کو اندر بھلا کے دنیا والوں کو پیغام دیا جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا صلوات محمد آپ بھویا فخر نہ کریں عیسائی خدا کہتے ہیں نہیں حملی کو حد سے بڑھاتے نہیں ہیں اب کوئی مجلے نہیں کہ نسیری خدا کہتے ہیں دیکھئے بندگی سے بڑھ کے فضیلت نہیں ہے اگر کوئی بندگی سے بڑھ کے فضیلت ہوتی تو پھر رسول کے لیے نہیں کہا جاتا رسول کے پر عبد ہی قلق استعمالی نہیں کیا جاتا اگر اللہ ہو کے باب خیبر کو کھا لے تو کوئی فضیلت ہے کوئی فضیلت ہے کیوں اس لیے کہ ہر شہر کو قدرت رکھتا ہے اللہ اگر کوئی بدر کا سورما ہو جائے خدا ہو کے تو کوئی فضیلت ہے نہیں فضیلت ہو سکتی عزیز علی گرامی مصہری بہکا ہوا ہے انحراب میں اس کا عدیدہ صحیح نہیں ہے علی کو ہم خدا نہیں مانتے بندہ مانتے ہیں بندہ ہو کر باب خیبر کو اکھارنا کمال ہے بندہ ہو کر باب خیبر کو اکھارنا کمال ہے لوگ کہتے ہیں ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں بھائی جا مسئلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں پڑھایا وہاں جاتا ہے جب عصم کم پڑ جائے بڑھایا وہاں مبالغہ وہاں کیا جاتا ہے جب عصم کم پڑ جائے ہم تو دنیا والوں کو سمجھاتے ہیں جب وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا جب وزیر ایسا ہے تو اس کا حاکم کیسا ہوگا ہم تو دنیا والوں کو بتاتے ہیں جب شاگیر ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا رواب محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اچھا بات یہ ہے جو بندوں کا کام ہے وہ خدا انجاب نہیں دیتا جو خدا کا ہے وہ بند انجاب نہیں دیتا ہر ایک کی اپنی شاد ہے ہزارے گرامی ہر ایک اپنا مرتبہ ہے خدا کا کام الگ بندوں کا کام الگ نبیوں کا کام الگ کوئی تو ایسا عمل ہوگا جہاں پر یہ تینوں جمع ہو جائیں جب اللہ آپ کے حوالے کیا رہاں کوئی تو ایسا کام ہوگا جہاں پر یہ تینوں جمع ہو جائیں عزیز آنے گرامی ہم نے بہت ڈھوڑا تاریخ کی وادیوں میں گئے لیکن نہیں ملا سوائے محبت حسین کے محبت حسین اگر درمیان میں رکھ دوں گے نبی بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے امتی بھی ان سے محبت کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں احبل نہ ہو من احب حسینہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے عزیز آنے گرامی یہ وہ واحد عمل ہے یعنی محبت حسین اس بلن مرتبے کا نام ہے اگر درمیان میں حسین ہے تو یہ خدا کے بھی کام آتا ہے نبیوں کے بھی کام آتا ہے امتیوں کے کام آتا ہے خدا کے کام کیسے آیا نماز کی آبرو حسین نے بچائی روزے کی آبرو حسین نے بچائی تمام آمال کی آبرو کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں دنیا کہتی ہے اب امتی کے علاوہ نبیوں کے کام کیسے آتا ہے دنیا سمجھ رہی تھی حسین جو کربلا میں بیٹھے اکیلے گئے تھے نہیں میرے عزیزو اکیلے تھی گئے تھے آدم کے بارس حسین نو کے بارس حسین نبیوں کے بارس حسین نزیجہ کے بارس حسین عزیز آنِ گرامی بیٹھ میں حسین کو لگ دو اگر تم حسین سے محبت کرو گے تو محبوبِ قردگار بھی ہوگے محبوبِ لائی بھی ہوگے محبتِ حسین اس بلند مرتبے کا نام ہے محبوبِ قردگار بھنا ہے تو حسین سنکھ ہوتا رکھنے اور صرف محبت ہی کاجی نہیں ہے حسین کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جہاں پر عباد لاوہی پر عملِ صالح کو بھی انجام دو اور اگر رسول سے محبت ہے فَتَّوِعُونِ رسول کا اعتراض کرو یعنی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہے جو صیرت انہوں نے بتائی ہے اس پر عمل کرو تب محبوبِ قردگار بھی ہوگے تب محبوبِ الٰہی بھی ہوگے اور یہ حسین کی محبت ہے عزیزو جو ہر ایک کے دل میں نہیں سماسکتی ہے ہر ایک کے دل میں نہیں آسکتی ہے اور اس حسین کے اوپر قربان کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے افراد آئے اگر چھوٹی بچے ہیں تب بھی حسین کے قربان کرنے کے لیے آمادہ آئے چھوٹی چھوٹے بچے ہیں جنابی مسلم گئے ہیں کاریت لکھتی ہے کہ اپنے دو بچوں کو بھی مسلم لے کے گئے تھے اور دو بچے سوجے مسلم کے حوالے یعنی مسلم نے مقادرامہ انجام دیا ہے کس کے انجام ہر ایک کو حسین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اور اس سے پڑھ کے سوجے مسلم حسین ہو کے جیسے زہنبود پرزوم چھوٹے ویسے یہ سوجے مسلم یہ ایک عظیم قربان کرنے کے لیے مسلم کے خرابنے کی یہ دونوں بچے داریت لیتی ہے پاس روایت لیتی ہے کہ یہ دونوں بچے باپ سے بچھڑ گئے باپ سے بچھڑ گئے ازادار امیان مزول کے کربلہ یتیم ہونے بہت دیکھے یتیم سکینہ بھی ہے یتیم مسلم کے بچے بھی ہیں لیکن بڑا فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے زیزو اگر سکینہ پر کوئی مظلومی آ رہی تھی تو کم سے کم اپنے بابا کو تو پکار سکتی تھی اپنے چچا کو تو پکار سکتی تھی لیکن یہ بچے کس کو پکارے کیونکہ ان کا بابا ہے تو ہی چچا رہے گوپے کے اندر یہ تنہا ہے اور قید خانے کی مشکتیں صوبتیں برداش کرتے ہیں ایک سال تک پانی اتنا ملتا تھا کہ اپنے زندگی کو بسر کر سکے کھانا اتنا ملتا تھا کہ صرف پھر بھوک مٹ سکتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا قید خانے میں ایک روز ایسا ہوا دربان نے دریافت کیا بچوں تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو بچوں تمہارا کس خاندار سے تعلق ہے دربان سے کہا ہم لوگوں کا تعلق بنی حاشن کے گھرانے سے ہمارا تعلق مدینے سے ہے نوازِ وصول کو جانتے ہو کہاں ہم جانتے ہیں کہاں انہوں نے اپنا ایک سفیر یہاں پڑھی جاتا تھا جسے مسلم کہا جاتا تھا وہ ہمارے بابا تھے انہیں شہید کر دیا گیا ہم کچھ اور بیان نہیں کر سکتے یہ دربان اگر ہو سکے تو ہم کو رہائی دے دو ہم کو رہائی دے دو کل محشر میں اپنی جد ماجدہ سے تمہارے شفاعت کے لئے ہم مطالبہ کرے گے ہم سے پارش کرے گے دربان نے کہا اچھا اتنی بات سنو اور یہ بات ذہن میں رکھو صبح کو آرام کرنا اور رات کی تاریخی میں سفر کرنا یہ دونوں بچے ہکی میں مسلم بہن خانے سے نکلتے ہیں رات کو سفر کرتے کرتے ایک مردوہ جب دن کا سبیرہ ہوتا ہے دونوں بچے دریا کے کمارے پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک معظمہ آتی ہے اور آنے کے بعد ایک مردوہ کانسا عراق دریا کے حوالے کیا گیا بھی کھا دونوں میں مردوہ سے بچوں کی تصویر کا سند آب میں آگئی اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا دو معصوم بچے کھڑے ہوئے ہیں کہے بچوں تمہارا کہاں سے تعلق ہے ہاتھوں کو جوڑا اے معظمہ ہم بتا نہیں سکتے ہم اس کے بچے ہیں عجر قلل اللہ کی آنکھیں عشق بات ہو گئی امام صادق کرتے ہیں جب تمہاری آنکھوں سے عشق جاری ہو جائے تو اپنے وقت کے امام کی تاجیہ کی طرح کیا گئے ارمام اعظام یہ بچوں کو لے کے چلتی ہے اپنے کھر میں آتی ہے کھانا دیتی ہے پانی دیتی ہے کھانا کھایا بچوں نے پانی کیا مرسلے عبادت پر کھڑے ہو گئے صبح تک عبادت پر مصروف ہو گئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ محمد اور ابراہیم جب خاک کے عالم میں جاتے ہیں تو اپنے بابا کو دیکھتے ہیں اور یہ ہی نہیں دیکھتے بلکہ علی مرتضی کو بھی دیکھتے ہیں خاک کے عالم میں آواز دے رہے ہیں اے مسلم تو اکیلے چلے آئے تمہارے بچے کا ہے تمہارے دونوں بچے کا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی باب سینے کی گرمی کا احساس ہوا بچوں کی آگ کھلی وہاں ہیلا کی صدا پلندھوئی ارے پہ گھر میں تشمن تھا ہجرے کو کھولا اکھولنے کے بعد ایک مرتبہ دونوں بچے کو بھائیوں کو پکڑا کسیڈ دا فس ہے دیکھانا میں لائیا رئیس ماں نے حضور سے دونوں بچوں کو ہاتھوں کو باد دیا صبح کا انتظار کرتا رہا دریا کے گنارے پہنچا تلوار کو نیام سے نکالا اب جب جل سے ہی تلوار کو نیام سے نکالا چھوٹا بھائی تلوار پہ گھلا لے ایک مرتبہ بڑے بھائی میں تلوار ہٹا کے اپنا گھلا رکھ دیا جاں ملنا پہلے گھلا سبا کرو بازی زانے کے لائے ایک مرتبہ کا مسلم کا سر ہے آواز دیے اے مسلم اے میرے دونوں بچے کا مسلم نے سر کو جھکایا ہاتھوں سے آج رہائے اے سوجہ اے مسلم ہسین کی محبت ہے ہم نے دونوں بچے کو کرغا اے 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 نیام سے کہا دواری پہنچا آپ کا سر کو نلوار کی اس کے محبت ہیں ہم نے دونوں بچے کو کرغا کر دیا اے محبت محبت مہبت